نمشکار میں ڈاکٹر گوپال آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل ہومی یوگی میں دوستو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ہومیپیتی اوز دی پوڑو فائلم کے بارے میں پوڑو فائلم گرمیوں کی بہت ہی مکھے دوا ہے کیونکہ گرمیوں میں ایک بہت ہی کامن سمسیہ کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے لوس موسن یعنی کے دست دکا دست میں پوڑو فائلم کا بہت ہی محکون ستھان ہے بیسے تو دست کی ہومیپیتی میں بہت ساری دوایا ہوتی ہے جیسے مکھ مکھ کے دواوں میں ویڈیٹرہ میلوام آرسینی کی ایلوام ناکس رومی کا پلسٹیلا پوڑو فائلم کی اپنے کچھ بسیس لکشن ہوتے ہیں تو پوڑو فائلم کے یہ دی ہے مکھے لکشنوں کی بات کریں تو جو دست کی بسیستہ ہوتی ہے جو لوس موسن لگتے ہیں وہ گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ لگتے ہیں مریج کو پہلے پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد اسے لوس موسن ہونا شٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے لوس موسن کی یہ بسیستہ ہوتی ہے اس میں جو لوس موسن ہوتا ہے وہ بلکل ایک دم پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے جس کا کلر کبھی کبھی ہرا کبھی پیلا تو کبھی کبھی تیچڑ کے جیسا مٹے ملا ہوتا ہے مریج بار بار بہت ادھیک ماترہ میں لوس موسن کرتا ہے یہ مطلب اسے بار بار اتنا ادھیک ماترہ میں مل نکلتا ہے کہ وہ جب بھی موسن کے لیے جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرے سریر کا پورا پانی ہی اس بار مل کے روح میں باہر نکل گیا اور اب میرے سریر میں کچھ بھی نہیں بچا کینٹو پھر کچھ سمیے کے بعد اسے باپس موسن اسی ماترہ میں لگ جاتے وہ یہ سبج نہیں پاتا ہے کہ میرے سریر کا پانی جب ایک بار میں ہی پوری طرح سے نکل گیا تو پھر یہ باپس موسن لگ کیسے رہے تو اس پرکار سے پوڈو پائیلم میں بہت ادھیک ماترہ میں مل نکلتا ہے دوستو دوسری بات کریں تو پوڈو پائیلم کے مل کی یہ وشیستہ ہوتی ہے اس میں جو دست ہوتے ہیں اس کی یہ وشیستہ ہوتی کہ اس میں سے بہت ادھیک بدبو ہوتی ہے اتنی ادھیک بدبو ہوتی ہے کہ مریج جو ہے وہ لیٹرنگ کے اندر زیادہ دیر تک بیٹ نہیں پاتا باہر نکلنا چاہتا ہے اتنی ادھیک بدبو جو ہے اور کسی بھی نہیں پائی جاتی ہے تو جب بہت ادھیک بدبودار دست لگے بہت ادھیک پتنے لگے تو وہاں پر آپ پوڈو پائیلم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں دوستو تیسری جو پوڈو پائیلم کے دستے کی بیسیستہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں مریج کو کسی بھی پرکار کا درد نہیں ہوتا جیسے کہ جنڈرلی دیکھتے ہیں کہ جب کسی مریج کو دست لگتے ہیں تو دست کے ساتھ اسے درد جو ہوتا ہے ایک کامن سیمٹم ہوتا ہے پرانتو پوڈو پائیلم کے مریج میں دست ایک ساتھ درد نہیں پائے جاتے تو دوستو جب یہ بہت ادھیک بدبودار دست ہو دست میں جو ہے پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ سی محسوس ہو اور اس میں درد نہیں ہے تو وہاں پر پوڈو پائیلم ہی بیچار کی جاتی ہے پوڈو پائیلم اس کی سب سے بیشت دبا ہوتی ہے دوستو اس کے علاوہ اس کی بیسیستہ ہوتی اس میں دست ہوتے ہیں وہ صبح سے چالو ہوتے دس گیارہ بجے تک جو ہے دست لگاتا لگتے رہتے ہیں اور دس گیارہ بجے کے بعد سے دست کی جو ماترہ ہوتی ہے دست کی جو آورتی ہوتی ہے دست جانے کی سنکیہ جو ہوتی ہے وہ دھیرے دیرے کم ہوتی جاتی ہے اور سام کے تین چار پانچ بجے تک دست لگنا بلکل بند ہو جاتے ہیں اب مریج یہ سوچتا ہے کہ میرے دست پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اسے سام کو رات کو کوئی دست نہیں لگتا مریج کو لگتا ہے میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہوں پر انتو دوسرے دن صبح اسے باپس سے دست کی سمجھتے ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرے دن صبح سے دست لگنے شروع ہوتے ہیں دست گیارہ بے تک لگتے رہتے ہیں اس کے بعد دست لگنا واپس کم ہوتے ہوتے ہیں سام کو بند ہو جاتے ہیں یہ سبھی جو بیسیستہ ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے پوڑو فائلم کے دست میں پائی جاتی ہے پوڑو فائلم اس کے لئے مکھے دبا ہوتی ہے پوڑو فائلم لیور کیلئی بہت اچھی دبا ہوتی ہے اور لیور کی کمپلینٹ پوڑو فائلم میں مکھے لکشن کے روپ میں پائی جاتی ہے اس میں جو پتر ساری میں بہت عدیب بڑی آتا ہے پیڑیا کے کیسز میں پوڑو فائلم کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے یہاں پر جو ہے بیتی کو ہمیسا لیور کے ریزن میں ہلکا الکا سا درد اور بھاریپن بنا رہتا ہے اور مریض جو ہے اپنے لیور کی ریزن کو بار بار اپنے ہاتھ سے سہلاتا رہتا ہے جس سے اسے آرام محسوس ہوتا ہے تو بیتی کوئی لیور سمندھی کوئی سمجھتیا ہوتی ہے کوئی جونڈیس پیلیا بغیرہ ہو گیا ہو جس سے اس کے موں میں جو ہے کڑوپن ہمیسا بنا رہتا ہے موں کا سواد چلا جاتا ہے اس کو اُلٹی آنے جیسا ہوتا ہے اور لیور کی ریزن میں درد بنا رہتا ہے تو وہاں پر بھی جو پوڑوپیلم دبات دی جاتی ہے دوستو بہت اچھا اثر کرتی ہے اس کے لئے دوستو سردرد بھی پوڑوپیلم کا ایک مکھ ہے لکشن اس کا جو سردرد پایا جاتا ہے وہ سر کے آگے کے بھاگے اسے ہمیسا ہلکہ ہلکہ درد بنا رہتا ہے ہلکہ سے چکر سے آتے ہیں ایسا لگتا ہے مریض سردرد کے ٹائم چکر کھا کے آگے کیوں گر جائے گا مریض سردرد میں آرام پانے کے لئے اپنے سر کو جو اس سائیڈ سے اس سائیڈ اس سائیڈ سے اس سائیڈ اس پرکار سے بار 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 گھوماتا رہتا ہے اور اس کا سردرد کی بھی وہی بھی سیستہ ہوتی ہے کہ اس کا سردرد جو رہتا ہے وہ صبح سے چالہ ہوتا ہے دس گیارہ بجے تک بنا رہتا ہے دس گیارہ بجے کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے مطلب پوڑوپیلم کے اندر کوئی بھی بیماری آئی گی تو اس کا مکھیلہ چھنگ یہ ہی ہوگا کہ بیماری جو ہے صبح سے ہونا چالہ ہوگی دس گیارہ بجے تک رہے گی دس گیارہ بجے کے بعد جو دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستہ اس میں ایک اور بسیستہ پائی جاتی ہے کہ پوڑوپیلم میں دست اور کبج دونوں پریائے کرم سے پائے جاتے ہیں مطلب مریض جو ہے کبھی دست سے پریسان رہے گا جب دست ٹھیک ہوں گے تو کبج سے پریسان ہو جائے کبج جو ٹھیک ہوں گے تو باپس دست سے پریسان ہوگا تو اس پرخواہ سے جو پریائے کرم میں کبج کبھی دست یہ بنا رہتا ہے یہ پوڑوپیلم کی مکھیلہ چیزتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستہ سردرد اور دست بھی مریض میں پریائے کرم سے بنے رہتے ہیں مریض یہ سکایت کرتا ہے کہ سر مجھے دست بنے رہتے ہیں دست جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میرا سردرد چال ہو جاتا ہے سردر ٹھیک ہو جاتا ہے تو باپس دست چال ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پریائے کرم میں بنے رہتے ہیں پوڑوپیلم کے مریض میں یہ وشیستہ پائی جاتی ہے کہ اسے لیور کی جو لکشان ہوتے ہیں جسے کہ کھٹی ڈکا رہے آنا یا موں میں ہمیسے کڑوہ کڑوہ سواد بنا رہتا یا لیور کی ریزن میں درد ہونا یہ بنا رہے گا اور جب یہ ٹھیک ہوگے تو سردرد چال ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے پوڑوپیلم میں پریائے کرم کے سمٹمز پائی جاتے ہیں کبھی کبج ہونا کبھی دست ہونا کبھی سیردہ دونا کبھی سیردہ دونا تو کبھی لیور سمندھی کوئی سمجھ سے آنا یہ سب یادی پائی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پوڑوپیلم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں پوڑوپیلم دینے سے یہ سبھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں دوستو اس کے لئے بات کریں تو پوڑوپیلم کے دست میں ایک اور جو لکشن پائی جاتا وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ایسا لگتا ہے دست کے دوران یا دست کے بعد جو اس کا گودہ دوار ہے وہ باہر کی اور نکل جائے گا جیسے ہمارے سامان نے گاؤں دیہات کی بھاسا پر بولا جاتا ہے کہ کانچ نکلنا جو پرویپس آف ریکٹم یہ سمٹم جو ہے پوڑوپیلم میں پائی جاتا ہے مریض کو لگتا ہے کہ دستے کے ساتھ ساتھ اس کا گودہ کا جو لاشت حصہ ہوتا وہ بھی دستے کے ساتھ باہر نکل جاتا اور پھر دستے کے بعد باپس چلا جاتا ہے بہت اچھا اثر کاری تھی ہے جانک نیچے ہوتا ہوتا ہے جانک ہوتا ہوتا ہے ایسے کیسے میں پوڑوپیلم دیتے ہیں بہت اچھا اثر کہتے ہیں اس کے علاوہ دستوں بھی دورانہ دی جاتا ہے وہ بہت آر کے بعد جو گروہاسائے ہوتا ہے وہ بہت آر کیوں نکلے گا اسے پرولیپس آپ یوٹرس کہتے ہیں ایسے کیسے میں بھی کوڑو فائلن دی جاتی ہے بہت اچھا سرکنتی ہے اور اس پرکار کے سمٹومز کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیتی ہے دوستو اس کے علاوہ جو اس بیماری کے مکھ لکشن ہوتا ہے اس میں جو عرم میں یہ دیکھیں بخار یہ دیکھیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے سارے لکشن سووہ سات بجے پانچھے ساروے چالو ہوتے ہیں ختم ہو جاتا ہے مریش کو لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا برانتو دوسرے دن صبح پیسے بخار آ جاتا ہے اسی کے ساتھ مریش بخار میں بڑھ بڑھاتا رہتا ہے جب بخار اتر جاتا ہے تو اسے یہ بلکل بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ بخار میں کیا بڑھ 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 آ رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ دیکھا جائے تو گردن کی پیچھے کا درد ہو یا دونوں طرف کے کندوں کی بیچ کا درد ہو پیٹ کا درد ہو پیچھے سائٹ وہاں پر بھی پوٹوپائلم بہت اچھا اثر کرتی ہے بہت اچھے ریجنٹ دیتی ہے بچوں میں دات نکلنے کے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے دانتوں کو کٹ کٹ آتے ہیں دونوں اوپن نیچے کے مسوروں کو ایک دوسرے پر رکھ کر اچھی جو سے بھیجتے ہیں تو اس پر اکار کی کیسے میں بھی پوٹوپائلم دی جاتی ہے پوٹوپائلم بچوں کے دستوں میں بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے کیونکہ بچوں میں جنرلی اسی پر اکار کے دست پائے جاتے ہیں بہت اچھا اثر کرتی ہے بہت جلدی ٹھیک کر دیتی ہے تو دوستو اس پر اکار سے آپ نے دیکھا کہ پوٹوپائلم جو دستوں کی بہت ادھیک مکت دبا چاہے بچوں کے دستوں چاہے بڑوں کے دستوں جب بہت ادھیک مہترہ میں دست لگے ہوتے تب اسے دس دس منٹ کے انترال سے پوٹوپائلم 30% کی دبا 3-4 منٹ دست منٹ کی انترال سے 3 بار دے دیتے ہیں سمجھو دست بہت ادھیک مہترہ میں 3 برے لگے ہوئے تو وہاں پر ہم 30 پوٹوپائلم 30% کی دبا 4-5 منٹ 3 منٹ جو ہے اس کی جیپ پر ٹپکا دیتے ہیں 10 منٹ بعد پھر دے دیتے ہیں 10 منٹ بعد پھر دے دیتے ہیں تو دست کی جو پنرابتیوٹیوٹی وہ بہت ادھیک کم ہو جاتی ہے پولیس پر اکار سے ہمیں ایکٹیوٹ کیس کو کنٹرول کرنے کے بعد صبح دوپر شام دن میں 3 بار اس کی 2-3-3 منٹ جو ہوتے ہیں مریج کو پلاتے ہیں 2-3 دن میں مریج پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ بسیز دھیان رکھیں گے کہ جب بہت ادھیک ایکٹیوٹ کنڈیسن ہے بہت ادھیک مہترہ میں دست تلگے ہوئے تو دست میڑ کے انترال سے پوٹوپائلم 30 کی 2-3 دن مریج کو اس کی جیپ پر رکھ دیں گے اور جب تھوڑا سا اس میں سزار آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے دن میں 3 بار سبت اوپر سام دینا چالو کر دیں گے پر تو یہ دھیان رکھیں کہ ہومیپیتی سمٹمز آدھاریت چکستہ پدھتی ہے تو یہ دی مریج کو دست لگے اور دست میں یہ سبھی سمٹمز ملتے ہیں جو میں نہیں سمیں آپ کو بتائیں تو وہاں پر آپ کوٹوپائلم دیجئے یہ کبھی بھی پھیل نہیں ہوگی اور آپ کا بہت ہی کم پیسے میں اور بہت ہی بینہ کسی نقصان کے آپ کے دستوں کے سمسطر کو ہی پوری طرح سے ٹھیک کر دیں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو ایت ہی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک چیمیل کو سبسکرائب جرور کریں آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد جائے ہند بندے ماتر